بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیکھ لیجئے جو خبر حقیقت ٹی وی آپ کو جو انٹیلیجنس معلومات حقیقت ٹی وی آپ کو دیتا ہے بعد میں آپ کو حکومتی نمائن دے اور ہر جگہ سے نظر آتی ہے آج شام مہمود کرشی نے وہ بات کی جو تقریباً چار دن پہلے اپنی ویڈیو میں تفصیلی آپ کو بتا چکے ہیں آپ کو کہا تھا کہ امریکہ ایک بہت بڑا مختلف ممالی کے اندر جالی حملے کر کے بڑی شخصیات کو قتل کر آ سکتا ہے اور اس کا نام وہ ایران یا دوسرے ممالک پر لگا کر کہے گا کہ یہاں پر دہشت گھر چھپے ہیں میں آ سکتا ہوں اور یہاں پر مجھے اجازت دیجئے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تفصیلی بتاتے ہیں کہ اصل میں جو انٹیلیجنس ریپورٹ یہ شام مہمود کرشی نے جو بات کی ہے یہ ان کو پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ریپورٹ جت ملی ہے اس کے مطابق انہوں نے بات کی ہے کہ بڑی شخصیات کو قتل کیا جا سکتا ہے جس کے بعد خطے کے اندر ایسی جنگ چڑھ سکتی ہے جو کسی کے وہم و گمال میں بھی نہ ہو اس کو آپ در اچھی طرح سمجھئے گا یہ بیسیکلی معاملہ کس طرف جا رہا ہے دیکھیں عرم ممالک کو پاکستان نے کہہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ اگر کوئی خطے کے اندر مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے تو قتن ساتھ نہیں دیں گے ایران کو بھی کہہ دیا ہے کہ اگر آپ کی کوئی عرم ممالک کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو ہم ساتھ نہیں دیں گے یہ کن بڑے شخصیات کو قتل کیا جا سکتا ہے اس کو ذرا اب اچھی جانا سمجھے ان شخصیات میں جو ٹاپ کی چوٹی کی نمبر ون اگر شخصیت ہے اس کا نام ہے نرندر موتی آپ ایران ہوں گے کہ لڑائی تو ادھر چل رہی ہے لیکن نام یہاں پر آ رہا ہے اس ساری صورتحال میں اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو ڈائریکٹلی اس کا پاکستان پر آئی ایس آئی پر نام لڑے گا اور اس کے تانے بانے یہ جا کر ملا دیں گے افغان طالبان کے ساتھ اور پھر افغان طالبان کے تو ایران کے ساتھ اور خطے میں ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی نمبر ٹو پہ آتے ہیں اشرف غنی اور پھر اس کے بعد آتے ہیں ارم ممالک کی اہم شخصیات پھر ایران کے اندر بھی جو بڑی شخصیات ہیں ان کو دوبارہ ہٹ کیا جا سکتا ہے یہ وہ شخصیات نہیں ہیں دیکھیں جو خمینی کے بعد اگر ایران کے اندر کوئی ٹاپ کچھٹی کا بندہ سمجھا جاتا ہے تو وہ آیت اللہ خام نہیں ہیں ان کی تصویریں جو سامنے آئی ہیں روتے ہوئے اس کی اہمیت کا آپ اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ کچھ دن پہلے ایران کے اندر بہت زیادہ احتجاج ہو رہا تھا ایران کی حکومت کے قراب زائد سی بات ہے ان کی معیشت پر اتنی پبندیاں لگی ہیں اس کے بعد وہاں پر مہنگائی ہے وہاں پر لا ان آرڈر کے مسئلے ہیں بہت ساری چیزیں وہاں پر رہ رہی ہیں جس کے بعد لوگ سڑکوں پر آگئے تھے لیکن سلمانی کے جنازے پر صورت آ رہی کہ پوری قوم ایک ٹانک پر کھڑی ہوگی اسی لئے تو کہا گیا کہ آٹھ کروڑ لوگ ہیں ایک ایک ڈالر دی جائے اور ٹرمپ کے سر کی آٹھ کروڑ ڈالر قیمت رکھی اب خامنہی جو وہاں پر ایک حصیت رکھتا ہے سمجھلے پورا ایران وہ کنٹرول کرتا ہے یعنی ایران میں کوئی قانون بن جائے تو آیت اللہ خامنہی اگر کھڑے ہو کر کہہ دے کہ یہ کام نہیں ہے تو نہیں اب ایران کی پارلیمنٹ نے اگر کشمیر کے بارے میں پراپر سٹینڈ نہیں لیا وہاں کے کچھ دو لوگوں نے کہا آیت اللہ خامنہی نے کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ کشمیر کے اندر یہ معاملہ ہو رہا ہے انہوں نے جمعہ کے خطبے میں کہہ دیا تو انہوں نے اس کو سمجھ رہا کہ بالکل کشمیر میں یہ معاملہ ہے اور انڈیا کے خلاف جانا چاہیے جبکہ کچھ سال پہلے ایران انڈیا کے ساتھ کھڑا تھا اب بیسیکلی کام کیا ہے دیکھیں جو شخصیات کا ٹارگٹ ہے وہ یہاں تک نہیں رکھتا یہ تو آپ ایک خطے کے سمجھ لیں امریکہ اپنے ہی ملک کے اندر کہتا ہے کہ یہاں پر سلیپر سلس پائی جاتے ہیں دنیا کی انجنسیوں کے اور یہ بہت چھپے ہمیں ہیں وہ اپنے کسے ملک کے بہت بڑی شخصیت کو ٹارگٹ کر سکتا ہے اس سے کوئی دور آئے نہیں ہے کہ ٹرمپ کو بھی ہٹ کیا جا سکتا ہے یہ یاد رہے سینسون کارٹون کے اندر دکھائی گئی تھی پریڈکشن کہ ٹرمپ مر جاتا ہے یہاں تک کی صورتحال ہے ان کے پاس سارے اے بی سی ڈی سارے پلان بسیکلی موجود ہوتے ہیں اب انہوں نے کسی بھی شخص کو کہیں بھی ٹارگٹ کر کر کوئی بھی کام کر سکتے ہیں آپ دیکھ کے لیں اراک میں یہ گھسے کیسے تھے اراک میں انہوں نے یہ گھس کر کہا کہ یہاں تو دنیا کو مارنے کیلئے ہتھیار موجود ہے لہو لہان کر دیا اراک کو لیکن کوئی نہیں ملے اسی طرح انہوں نے بختی ممالی کے اندر ٹارگٹ رکھے کچھ صحیح لسٹ ہے کچھ انہوں نے جالی کروانی ہے اور کچھ انہوں نے جو دہشتگرد چھوڑے ہیں ان کے ذریعے کام کروا سکتے ہیں جس طرح بے نظیر کو راستے سے ہٹایا گیا جس طرح دوسری شخصیات کو کیا گیا اب اگر خطے کے اندر سب سے بڑی جو ہنری کسنجر کے چار پوائنٹس تھے وہ یہ تھا ایک اسلامی یورپین امریکنز اور اس کے ساتھ چائنیز شامل ہے یہ تمام لوگوں کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کا مستقبل کے اندر رول نہیں ہے یعنی اس کا انڈریکٹ لے اشارہ تھا کہ اگر کسی نے اوپر آنا ہے تو وہ اسرائیل ہے اسرائیل اس وقت ساری جگہوں پر گرکت کے درخت دڑا دڑا لگائی جا رہا ہے ایک تو اس نے آول ایڈی بتیس کروڑ کے قریب لگا لیا ہے لیکن دوسری جانب اس نے جو درخت لگانا شروع کیے ہیں یہ پیچھے تین چار دنوں کے اندر اس کی تعداد بہت زیادہ ہے اب اس ساری صورتحال میں چار جو تہذیبیں ہیں اس کا یہ کلیش کروانے جا رہے ہیں مسلمان یورپ امریکہ اور چائنیز اب یہ امریکہ کیا چاہتا ہے امریکہ یہ چاہتا ہے اور اسرائیل چاہتا ہے کہ یہاں پر دو گروپس بنیں آدھے گروپس جو ہیں وہ رشیہ اور چائنہ کے وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہو آدھے گروپس میں چاہے امریکہ ہو چاہے اسرائیل ہو یا کچھ ہو وہ سودیا کے ساتھ کھڑے اور ان کو ہم آپس میں لڑائیں اور جب ہم ان کو آپس میں لڑائیں گے تو اس کی جنگ میں رزبولہ وہاں کا حملہ کرے گا جا کر اسرائیل پر تو ہم وہاں سے ان کو مارتے ہوئے جارڈن کو بھی اور لبنان پر بھی قبضہ کر لیں اور اسرائیل کی جو حدود یعنی پہلے چھوٹا اسرائیل تھا اب وہ بڑا ہو جائے یہ بیسیکل ان کے پلانر اور اس کے لیے وہ کنی بھی شخصیات کو مروا سکتے ہیں کوئی عرب ممالک میں مروا سکتے ہیں ایران میں مروا سکتے ہیں افغانستان میں اور ایون انڈیا کے اندر بھی کہیں بھی مروائیں گے تو نام کسی اور پر لگائیں گے اور خطے میں نہ ختم ہونے والی جنگ شروع جائے گے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں